نظرینِ گرامی عقیدہِ تسلیس کیا ہے یہ ہم سے بارہ دفعہ پوچھا گیا اس وجہ سے ہم نے کوشش کی کہ آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہوئے عقیدہِ تسلیس کا بھی ذکر کیا جائے ارشادِ باری تعالیٰ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے وہ معبودِ برحق ہے بے نیاز ہے کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہم سر نہیں نصارہ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس یعنی حضرت زبرائیل علیہ السلام ہی کو شریک کرنے پر اکتفاہ نہیں کیا بلکہ حضرت مریم کو بھی خدا کا درجہ دے دیا دراصل نصارہ بھی یہودیوں کی طرح مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اس وقت ان میں تین فرقے تھے ایک کسطوریہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا تھا دوسرا یعقوبیہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے ساتھ متحد مانتے تھے تیسرا ملکانیہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تین خداوں میں سے ایک مانتے تھے نزول قرآن کے وقت بھی نصارہ فرقوں میں تقسیم تھے ان کا عقیدہ تین الگ الگ اصولوں پر مبدی تھا ایک فرقہ کہتا تھا کہ مسیح این خدا ہیں اور خدا ہی بشکل مسیحہ دنیا میں اترا دوسرے فرقہ کا کہنا تھا کہ مسیح ابن اللہ ہیں اور تیسرا فرقہ دعویٰ کرتا تھا کہ وارد کا راز تین میں پوسیدہ ہے یعنی باپ بیٹا اور مریم اس زماعت میں بھی دو گروہ تھے دوسرا گروہ حضرت مریم کی جگہ روح القدس کو شامل کرتا تھا غرض وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو سالسے سلاسہ تسلیم کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کس نہ ہو ہو مسیح علیہ السلام مریم کے بیٹے اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ تھے اور تین خدا کہنے سے باز آ جاؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اللہ ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو جو کچھ زمین آسمانوں میں ہے سب اسی کا ہے اور اللہ کا عرصاز ہے سورة المائدہ میں رشاد ہے یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی اللہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح کرنا چاہید تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کچھ اختیار رکھتا ہو سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ایسا کہنے والوں کو عذابِ الہی یاد کرواتے ہیں رشادِ باری تعالیٰ ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے تم بہت بری بات زبان پر لاتے ہو قریب ہے کہ اس افترا سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ اللہ کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے ہیں اور اللہ کو شایانِ شان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے ناظرینِ گرامی عقیدہِ تسلیس بھی یہی ہے یعنی حضرتِ مسیح علیہ السلام کو سالسِ سلاسہ تسلیم کرنے کی بات یعنی اس گروہ کی بات جو تین فرقوں کی بات کرتے ہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ بھی بیٹا بھی اور ابنِ مریم کے توسط سے بھی جانتے ہیں یہ عقیدہِ سلاسہ کہلاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ان کے قتل کے بنصوبے کا ذکر نہ کرنا شاید اس عقیدے کو ذکر کرتے ہوئے یعقیدے کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایک منفی عمل رہ جائے گا یا کمی کا ذکر رہ جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود و نصارہ کے بٹھ کے ہوئے لوگوں کو توحیدِ حق کی تعلیم دیتے رہے اور انہیں واضح و نصیحت فرماتے رہے لیکن یہودیوں رہے نہ صرف ان کی تقزیب کی بلکہ مسلسل اہانت بھی کرتے رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تین سال ہی کا عرصہ گزرا تھا کہ بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کو اپنے لیے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہوئے قتل کا منصوبہ بنا لیا قرآن کریم میں ہے اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس کے کان بھر دئیے چنانچہ اس نے یہودیوں کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ ان کے ہمشکل کو سولی دے دی گئی تاہم وہ یہی سمجھتے رہے کہ انہوں نے مسیح ابن مریم کو سولی پر لٹکایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے قتل کر دیا ہے حالانکہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا بلکہ ان کے لیے ان کا مشابہ بنا دیا گیا جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور پیرویے زن کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے حضرت زہاق رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قصہ یوں پیش آیا کہ جب یہود نے حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام کے ہواری ایک جگہ جمع ہو گئے حضرت مسیح علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے آئے ابلیس نے یہود کے اس دستے کو جواب علیہ السلام کے قتل کے لیے تیار کھڑا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا اس طرح چار ہزار افراد نے مکان کا محاصرہ کر لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہواریین سے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس کے لیے آمادہ ہے کہ وہ باہر نکلے اور اسے قتل کر دیا جائے پھر جنت میں وہ میرے ساتھ ہو ایک شخص نے اسے قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا آپ نے اسے اپنا کرتہ امامہ عطا فرمایا پھر اس پر آپ کی مشابہت ڈال دی گئی اور جب وہ باہر آیا تو یہود اسے پکڑ کر لے گئے اور سولی پر چڑھا دیا جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول امت مسلمہ کی قیارت و رہنمائی فتنہ دجال کی سرکوبی خنزیر کا قتل سریب کا توڑنا یاجوج ماجوج کا خاتمہ فسک و فجور کا صد باب امن و امان کا قیام اسلام کا بول والا قرب قیامت کی وہ حقیقتیں ہیں جن کے ظہور کا تذکرہ حدیث کی تمام کتب بشمول صحیح بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے امام ابن قصیر احمد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان حدیث کے راویان میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت دیگر صحابہ اکرام شامل ہیں ان حدیث میں آپ علیہ السلام کے نزول کی تفسیر اور جگہ کا بیان ہے آپ دمشق میں منارہ شرکیہ کے پاس اس وقت تتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے عقامت ہو رہی ہوگی ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے دجال کا قتل بھی آپ علیہ السلام کی ہاتھوں ہوگا اور یاجوج ماجوج کا ظہور و فساد بھی آپ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا بلاخر آپ علیہ السلام ہی کی بددعا سے ان کی حلاکت ہوگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے وہ سلیب توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کریں گے جزیہ اٹھا دیں گے اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا یعنی صدقہ اور خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و معافیہ سے بہتر ہوگا اللہ سبحانہ وطالعہ کی پانچ وعدوں کا ذکر کرتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمر پچپن میں اللہ عزوجل نے اپنے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم سے پانچ وعدے فرمائے سب سے پہلا وعدہ یہ تھا کہ ان کی موت یہودیوں کے ہاتھوں قتل کے ذریعے نہیں ہوگی بلکہ طبعی طور پر وقت مقررہ پر ہوگی اور یقیناً وہ وقت قیامت کے نزدیک آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے دوسرا وعدہ عالم بالا کی طرف اٹھا لینے کا تھا یہ اسی وقت پورا کر دیا گیا تیسرا وعدہ انہیں دشمنوں کی تحمتوں سے پاک کرنے کا تھا وہ اس طرح پورا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور یہود کے سب الجامات کی تردید کر دی چوتھا وعدہ آپ علیہ السلام کے تابداروں کو آپ صلی اللہ علیہ السلام کے منکرین پر قیامت تک غالب رکھنے کا تھا چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ نصارہ اور مسلمان غالب رہے اور انہی کی حکومت دنیا میں قائم ہوئی اور رہیں گی پانچمہ وعدہ قیامت کے روز ان مذہبی اختلافات کا فیصلہ فرمانے کا ہے جو آپ علیہ السلام سے متعلق ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی وہ متحرک اور جوش و جذبات والے تھے ان کے بال کچھ گنگریالے تھے وہ عشن و قبیلے کے لوگوں میں سے ہوں میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی وہ درمیان ایک قدر سرخ و سفید سہرے والے تھے اور یوں لگ رہے تھے گویا غسل خانے سے نہا کر نکلے ہوں یعنی غسل لے کر نکلے ہوں اللہ سبحانہ وتعالی ہماری کمی کو تاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے